اسلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی ویلکم بیک تو مائی یوٹیوب چینل آج میں آپ کے ساتھ میں شیئر کروں گی مٹن کے سیکھ کی ریسپی اور اس میں ہم اٹھ کریں گے ایک بہت ہی اچھا سا سیکھ کا مسالہ سیکرٹ مسالہ ہے یہ اس سے آپ کی جو سیکھ کا ٹیسٹ بہت ہی یمی آئے گا تو اس ریسپی کو آپ ضرور ٹرائے کریے گا اور آپ کے فیڈبیک میرے ساتھ کومنٹ سیکشن میں ضرور شیئر کریے گا ویڈیو پسند آئے تو اس سے لائک کریے گا فرینز اور فیملی کے ساتھ میں شیئر کریے گا اور میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیجئے گا اور بیل آئیکن کو بھی ہٹ کریے گا تاکہ آپ کو ویڈیو کی نوٹفیکیشنز ملتی رہیں تو چلیے بنانا سٹارٹ کرتے ہیں اپنی یہ ریسپی تو سب سے پہلے یہاں پر آپ کو بنا لینا ہے سیکھ کے لیے ایک سپیشل مسالہ سیکرٹ مسالہ تو یہاں پر میں نے لے دیا کچھ کھڑے گرم مسالے جیسے کی ایک سٹار انیس لیا ہے ایک سے دو سینیمن سٹک ون ٹیبل سپون زیرا دو ٹی سپون پیپر کونز اور آٹھ میں نے لی ہے ہری والی الائچی تو یہ سارے انگریڈنس میں نے اس میں آئٹ کر دیا اب اس میں جائے گی دو ٹی سپون اجوائن اور اجوائن آئٹ کرنے کے بارے میں ہم اس کے اندر پاوڈڈ مسالے آئٹ کریں گے کیونکہ یہ گرائنڈ نہیں ہوں گے ایک ساتھ میں بہت کم مسالے ہیں تو اسے ہم پاوڈڈ مسالے بھی اس میں آئٹ کر دیں گے تو ون ٹیبل سپون یہاں پر ریڈ چھلی پاوڈڈر ایٹ کیا ہے ون ٹیبل سپون کشمیری ریڈ چھلی پاوڈر ایٹ کیا ہے اسی کے ساتھ میں ہم نے آئٹ کیا ہے دو ٹی سپون کورینڈر پاوڈر اور نمک وہ بھی ہم اس کے ساتھ میں آئٹ کر دیں گے اور اسے اچھے سے فائن پاوڈر اس کا پریپیر کر لیں گے تو آپ کو اس کو مکسی میں اس طرح سے فائن پاوڈر اس کا بنا لینا ہے یہ ہمارا جو سیکھ کا مسالہ ہے یہ بن کر تیار ہو چکا ہے اب یہاں پر میں نے لے لیا ہے مٹن کا منس یعنی کی مٹن کا کیمہ تو یہ جو بھی شاپ سے آپ لیں تو وہ آپ کو اس طرح سے اس کا کیمہ کر کر دے دیتے ہیں اور آسانی سے اس کو آپ واش کر لیں اس کا سارا پانی نکال لیں اب اس کے اندر میں میں ایڈ کروں گی یہ جو مسالہ ہم نے پریپیر کیا تھا وہ تو سارا کا سارا مسالہ یہ اس کے اندر چلا جائے گا ون کے جی کیمہ ہے یہ تو اسے حساب سے میں نے پاوڈر کا اس کا مسالہ اس میں ایڈ کیا ہے اسی کے ساتھ اس میں جائے گی دو چوپ کی ہوئی انیانز اور یہاں پر اس میں جائے گا دو سے تین ٹیبل سپون کرش کیا ہوا کوریانڈر سیڈز اور پھر اس میں ہمیں ایڈ کرنا ہے دو ٹیبل سپون چیلی فلیکس اور پھر یہاں پر ایڈ کریں گے دو کپ روستڈ گرام فلار یعنی کی بیسن اس اچھے سے روست کر لیا ہے اور دو ٹیبل سپون اس میں گرین چیلی کا پیسٹ جائے گا اور اسی کے ساتھ میں اسے ایڈ کریں گے اس کے اندر ہم چاٹ مسالہ ون ٹیبل سپون تو مجھے یہاں پر کونٹیٹی کا اندازہ ہے تو آپ کو اگر نہیں ہے تو آپ اسے میجر کر کے ایڈ کر سکتے ہیں تو یہ نمک بھی ہم نے اس کے اندر ایڈ کر دیا ہے اب اسے سٹیج پر اب نمک ایڈ کرنے کے بعد میں ہم اسے اچھے سے مکس کریں گے اور یہاں پر یہاں پر میں ایک میٹھا سوڈا بھی اس کے اندر ایڈ کر لیا ہوں ہاف ٹی سپون تو یہ میٹھا سوڈا ایڈ کرنے سے جو آپ کی جو سیکھ ہے وہ بہت ہی سوفٹ بنتی ہیں اور بہت ہی ایک دم اس کا جو ٹیسٹ ہے نا وہ ایک دم یمی کرنچی اور سوفٹ ہوتا ہے تو یہ آپ ضرور اس کے اندر ایڈ کریں اور اسے تھوڑا سامنے مکس کرنے کے بعد میں اس میں دو سے تین ٹیسپون جنجر گالک پیسٹ ہمیں آٹ کرنا ہے اب ہم اس سارے چیزوں کو اچھے سے ملا لیں گے سارے انگریڈینٹس کو آپ کو اچھے سے مکس کر لینا ہے تاکہ یہ سارے انگریڈینٹس کیمے کے ساتھ میں اچھے سے مکس ہو جائیں تو اس طرح سے ہاتھ سے آپ کو اس کو اچھے سے مکس کر لینا ہے اس طرح سے آپ کو اس کو سارے سائٹ سے تھوڑا تھوڑا کیمہ لیتے جانا ہے اور اسے مکس کرتے جانا ہے بیسن اور جو بھی انگریڈنٹس ہم نے اس کے اندر ایڈ کیا ہے وہ ساری چیزیں اچھے سے قیمے کے اندر مل جائے تاکہ یہ ایسے آپ کو اس کو مکس کر لینا ہے اچھے سے بہت ہی ہلکے ہاتھ سے یہ مکس ہو جاتا ہے اور اس کا ٹیز بہت ہی اچھا آئے گا اس طرح سے آپ اگر اس کو بنائیں گے تو یہاں پر میں نے اسے اچھے سے مکس کر لیا ہے یہ دیکھ لیجی آپ تو سیکھ کا جو ہمارا مکس کر ہے وہ بن کر تیار ہو چکا ہے اب ہمیں سیکھ بنانی ہے تو اگر آپ چاہیں تو آپ کے پاس اگر روڈز ہیں سیکھ کے جو روڈز ہوتے ہیں وہ اگر آپ کے پاس ہیں تو آپ اس میں بھی بنا سکتے اور اگر نہیں ہے تو آپ اسے سمپلی ہاتھوں سے بھی اس طرح سے بنا سکتے تو میں نے تھوڑا سا آئل گریز کر لیا ہے ہاتھ کے اوپر اور تھوڑا تھوڑا سا پوشن لے کر جو بھی سائز کے آپ کو بنانے ہے سیکھ اتنا پوشن آپ نکال کے اس طرح سے شیپ دے سکتے ہیں تو یہ دیکھئے ہاتھ کی ہیلپ سے میں اس طرح سے شیپ دے دوں گی فتلا اور لمبا اس کو ہمیں شیپ دے دینا ہے اگر آپ کے پاس سکیوئرز ہیں تو آپ اسے یوز کر لیں اور اگر نہیں ہے تو آپ اسے ہاتھ سے بھی آرام سے آسانی سے بنا سکتے ہیں تو یہ ساری سیکھ میں نے یہاں پر بنا کر ریڈی کر لی ہے اب بس اب ہم اسے فرائے کریں گے تو فرائے کرنے کے لیے آپ کو لے لینا ہے ایک پین اگر آپ پین میں اسے فرائے کرنا چاہتے ہیں تاوے پر فرائے کرنا چاہتے ہیں اگر آپ کے پاس میں بڑا گہرا تاوہ ہے تو آپ اسے اس کے اوپر بھی فرائے کر سکتے ہیں جیسے کہ اس ٹریٹ پر سیکھ ملتی ہے اس طرح سے اور اگر نہیں ہے تو آپ اس طرح سے نانسٹک پین میں بھی اسے فرائے کر سکتے ہیں تو میں یہاں پر نانسٹک پین میں اسے فرائے کر رہی ہوں ڈالکلالی سارے جب تلک کنوانے التغرم بھی نہ رہے اچھے سے اندر تلک کے کوک ہو جائے اور سیکھ جو ہے وہ اچھے سے پک جائے تو یہ دیکھیں اس طرح سے ابھی جیسے جیسے یہ سیکھ پکتی جائے گی ایک سائٹ سے ہم اس کو بھوماتے جائیں گے اور فلک کرتے جائیں گے تو ایک دم ہلکے ہاتھ سے آپ کو اس طرح سے چلاتے جانا ہے دیکھتے جانا ہے کہ یہ پرفیکٹری کوک ہو رہی ہے ہے کہ نہیں اور اس بات کا آپ کو دھیان رکھتے جانا ہے بس اس کو فرائے کرنے کے لیے آپ کو تھوڑا سا دھیان دینا پڑتا ہے اور جو کہ ہم نے اس میں آڈ کیا ہے سوڈا تو اس سے جو سیکھ ہے ہماری بہت ہی سوفٹ بنتی ہے اور بہت ہی نرم ہو جاتی ہے تو آپ اس کو تھوڑا سا آسانی سے دھیرے دھیرے کر کے پلٹیں تاکہ یہ ٹوٹ نہ پائے اگر ٹوٹ بھی گئی تو کوئی بات نہیں بس وہ تھوڑا سا ایک لکھ خراب ہو جاتا ہے ادھوائز ٹیسٹ تو اس کا ویسا ہی رہنے والا ہے تو آپ اس کو بس تھوڑے آپ کو اگر اس کا لکھ وائز اس کو اچھا دکھانا ہے تو تھوڑا سا بس اس کو سمحال کے آپ اس طرح سے اس کو پلٹیں یا فلپ کریں تاکہ سیکھ جو ہے آپ کی وہ ٹوٹے نا تو یہ دیکھیں میں نے یہاں پر اسے دھیرے دھیرے کر کے پلٹ دیا ہے اس طرح سے ایک آج سیکھ میری اس میں ٹوٹ بھی گئی تھی لیکن اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے ٹیسٹ اس کا بلکل اچھا آتا ہے بہت ہی پرفیکٹ آتا ہے تو اس کی آپ ٹینشن نہ لیجئے گا بس اگر آپ اس کا تھوڑا دھیان رکھ سکتے ہیں اس سے فرائے کرنے کے ٹائم پر تو بس اتنا دھیان رکھیں گا کہ یہ اگر آپ کو پوری سیکھ کا شیپ اچھا پسند ہے تو آپ اسے بس ٹوٹنے نہ دیں باقی سیکھ میں اس کا ٹیسٹ میں کچھ بھی فرق نہیں آتا ہے بہت اچھی بن کے تیار ہو جاتی ہے تو یہ دیکھئے یہ سیکھ ہماری یہاں پر اچھے سے کھوک ہو چکی ہے اب ہم اس سے نکال لیں گے ایک ایک کر کے یہاں پر بہت ہی ک گروس ہی اور ی味 سے ہماری سیکھ وہ بن کر ready ہو چکی ہے یہ ساری سیکھ ایک ایک کر کے اس میں سے نکال رہی ہوں باقی سائی سیکھ میں ا Adobe found سیٹ میں نے پہلے ڈالی تھی وہ نکال لی ہیں وہ کوک ہو چکی ہے اب یہ دوسرا سیٹ میں نے اس کے اندر ایڈ کر دیا ہے اسے بھی ہم سیم پروسیس کی طرح پہلے جیسے فرائے کریں گے اچھے سیپ ایک سائٹ سے ہو جانے کے بعد میں ہم اسے دوسری سائٹ سے فلپ کر کے اچھے سیک کر لیں گے تو یہ دیکھیں یہ بھی میں دوسرا سیٹ میں یہاں پر فرائے کر رہی ہوں اسے بھی ہم اچھے سیک کر لیں گے تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر انہیں بھی آپ کو اچھے سے فلپ کر دینا ہے بس یہ دیکھیں بس ہلکے ہلکے ہاتھ سے آپ کو اس طرح سے اسے فلپ کر دینا ہے اگر آپ چاہیں تو آپ اسے دو سپون لے کر بھی اسے ایک سپون سے آپ پلٹ سکتے ہیں اور دوسرے سپون سے اسے سمحال کر اٹھا سکتے ہیں تو اس طرح سے آپ اسے فرائے کر لیں اگر آپ کو نہیں جمتا ہے یا پھر نہیں ہو رہا ہے اور اگر آپ کو مشکل ہو رہی تو آپ اس کو اس طرح سے دھیرے دھیرے فرائے کر سکتے ہیں تو بس ہماری سیٹ جنگوں بن کر تیار ہے آپ اسے سبب کریں آپ کی فیوریٹ چٹنی کے ساتھ میں پیاس کے ساتھ میں جیسے بھی آپ چاہتے ہیں آپ کو پسند ہو اور پلیز اس ریسپی کو آپ ضرور ٹرائے کریے گا ویڈیو پسند آئی ہو تو پلیز اس چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیجئے گا اس ویڈیو کو لائک کریے گا آپ کی فرینز اور فیملی کے ساتھ میں شیئر کرنا مطبو لیے گا اور میرے چینل پر اگر آپ نے پہلی بار آئے ہیں تو پلیز بینہ سبسکرائب کیجئے مچ جائے گا اور بیل آئیکن کو بھی ہٹ کریے گا تو اس کے ساتھ میں یہ ریسپی میں اینڈ کرتی ہوں ملتی آپ کو ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ میں ایک اور نئی ریسپی کے ساتھ میں تب تک کے لیے اللہ حافظ اور انجوائی اس ریسپی